بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجير من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآيات اللہ لهم عذاب شديد والله عزیز بنتقان ان اللہ لا يقفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزیز الحكيم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو علا غلق کر دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تو ہے جو ماں کی پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منهم آیات محكمات هنهم الكتاب واخرهم تشابهات فعما الیذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه فیتبعون ما تشابه منه ابتراء بفتنة وابتراء تأویله وما يعلم تأویله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں بحکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابه ہیں تو جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہیں وہ متشابهات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مرادِ اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مرادِ اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں اے پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما تُو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ربنا انك جامع الناس اليوم لا ریب فيه ان الله لا يخلف المعاد ان الذین کفروا لما تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَهُمْ اللہ خلاف عبادہ نہیں کرتا جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے ان کا حال بھی فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سو ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی تھی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور اللہ سر اذاب کرنے والا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم ومئس بن عاد قد كان لکم آیتوں فی فئتین انتقتا فئتوں تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَا الْعَامِينَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءَ اِنَّ فِي ذَبِكَ لَعِبْرَةً لِأُنِ الْأَبْصَارِ دُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِينَ قَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِينَ قَنْطَرَةِ وَالْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مُعِرْمِ جَهُ حُسْرُ النَّآبَ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی انقریب مغلوب ہو جاؤگے اور آخرت میں جہنم کے طرف اکھٹا کیا جاؤگے اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگِ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے قدرتِ الٰہی کی عظیم الشان نشانی تھی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا اور اللہ اپنے نسرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہلِ بسارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے دھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زیندار معلوم ہوتی ہیں مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھیکانہ ہے قل اونبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها خالدین فیها وازواج مطهرة وربوان من اللہ واللہ بصير من دل عباد الذین يقولون ربنا اننا آمننا فاقذر لنا دوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسار شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو سنو جو لوگ پرہزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرج کرتے اور اوقات سہر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے اور پرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں موسیقی موسیقی موسیقی